اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دباتو دیکھو آپ گھنٹی نہیں دباؤگے تو آپ کو نئی پتہ چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا ایک کمنگ فرائیڈے کو ریلیز ہونے والی فلم کل کے بارے میں جس کو پروڈیوز کیا ہے کرن جہور صاحب نے اور کرن جہور نے اس فلم میں ایک نئے لڑکے کو لانچ کیا ہے جس کا نام ہے لکشا اچھلی سبھی نرماتاؤں کو نئے لڑکوں کو لانچ کرنا چاہیے کیونکہ اب بولی وڈ کو کم سے کم چار پانچ نئے اسٹاروں کی ضرورت ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ فلم کامیاب رہے گی اور لکشا آنے والے وقت کا ایک بہت ہی زبردست ایکشن ہیرو ہے ٹریلر دیکھ کر لگتا ہے کہ اس لڑکے نے اس فلم میں زبردست ایکشن کیا ہے بہت ہی کمال کی بوڑی بنائی ہوئی ہے اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کرن جہور جیسے آدمی نے اس فلم کو کیوں بنایا ہے جس کو اتنا ایکسپیرینس ہے جس کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ فلم چل نہیں سکتی میں نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ بھائی اندھیرہ ہے ایکشن شروع ہوتا ہے مرڈر ہونے شروع ہوتے ہیں اور جو بھی دو ڈھائی منٹ کا ٹریلر ہے اس پورے ٹریلر میں بس ایکشن ہی ہو رہا ہے مرڈر ہی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے بھی دیکھا ہے اور میری سمجھ میں تو بھائی کچھ آیا نہیں ہے تو اب کرن جہور سے دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے اس لڑکے کو لانچ کیا ہے اس لڑکے کے لیے فلم بنائی ہے کرن جہور نے یہ فلم بنائی ہے ایک نئے ایکٹر کے ساتھ اور اس ہیرو کی شکل بھی ویسی ہی ہے جیسی میٹھے اوری کی اوری اور اس فلم کا ہیرو دونوں سگے بھائی دکھتے ہیں جڑوا بھائی دکھتے ہیں کرن کی طرف سے دنیا والوں کو جواب میں دے دیتا ہوں میری سورسز کے مطابق یہ لڑکا کرن جہور کا نیا بوائی فرینڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ کرن کو اس کے لیے فلم بنانی پڑی اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے کرن نے اپنے بوائی فرینڈ سے دھارت ملوترا کو بھی لانچ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو کرن جہور نے اپنی ایک بڑی فلم میں منیش پول کو بھی چانس دیا تھا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کرن جہور نے ہمیشہ ہی اپنے بوائی فرینڈ کے لیے اچھے کام کیے ہیں ان کو فلموں میں لانچ کیا ہے اور اس بات کے لیے کرن جہور کی تعریف کرنی پڑے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرن جہور اپنے بوائی فرینڈ سے جو وعدہ کرتا ہے اس کو ہمیشہ پورا کرتا ہے اور اس کے لیے کرن جہور کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے آپ دیکھو ایک تا کو لڑکے پسند نہیں ہیں صرف لڑکیاں پسند ہیں اس کے چاروں طرف آپ کو لڑکیاں ہی نظر آئیں گی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ کس نے بتایا کہ لڑکی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتی آج کی تاریخ میں لڑکا لڑکوں کو پسند نہیں کرتا ارے بھائی صاحب یہ موڈرن زمانہ ہے یہاں کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی صاحب ٹھیک اسی طرح کرن جہور کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں اس کے چاروں طرف لڑکے نظر آئیں گے تو بھائی صاحب اگر آپ ایسا سوچ رہے ہو کہ کیونکہ اس فلم کی ڈریکٹر لڑکی ہے تو اس کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں تو آپ بلکل ہی غلط سوچ رہے ہو بھائی ٹرک جیسی دکھنے والی ہیروین ہما قریشی کا ایک شو آیا کرتا ہے اور اس پہ بہت سارے کومیڈین اپنی کومیڈی کیا کرتے ہیں اور اس نے شو میں ایک ایکٹ کیا توفی وید کےتن یعنی کہ ایک طرح سے اس نے اس شو میں کرن جوہر کی نکل کی کرن جوہر کا مزاق بنایا اسی شو میں ایک کومیڈین ہے کیتن سنگ یہ شو کرن جوہر نے بھی دیکھا اور اس نے انشتہ پہ لکھا کہ یہ شو دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا اگر کرن جوہر بولی ووڈ میں پچھلے پچیس سال سے کام کر رہا ہے تو کرن جوہر کی عزت کی جانی چاہیے کرن جوہر کا کسی بھی ٹی وی چینل پر اس طرح سے مزاق نہیں اڑایا جانا چاہیے ان کو دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ پچیس سال سے بولی ووڈ میں ہیں اس کے باوجود بھی لوگ ان کی عزت نہیں کرتے لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کرن جوہر اپنے شو کافی وید کرن میں ایسے سے سوال پوچھا کرتے ہیں جن کو سن کر بہت لوگوں کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے کرن جوہر نے دی پیکا سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جب وہ کسی لڑکے کو فرش ٹائم دیکھتی ہے تو پہلے کیا نوٹس کرتی ہے اور دی پیکا نے کہا تھا کہ میں پہلے اس کے ہتھیار پر نظر مارتی ہوں کرن جوہر لڑکیوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سائز میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا کرن جوہر لڑکوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو دن میں سائز کرنا اچھا لگتا ہے یا رات میں کرن جوہر لڑکیوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے فرش ٹائم کب کیا تھا کرن جوہر لڑکیوں سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو تھری سم پسند ہے کہ فور سم پسند ہے کون سا اسٹائل پسند ہے اسٹائل یا اسٹائل جب کرن جوہر نے ایک شو کیا تھا AIB روش تو اس میں کرن جوہر خود ہی ڈوگی بنا تھا اور دنیا کے سامنے کہا تھا کہ رنویر سنگھ یہ میری پوزیشن ہے اور جو پیچھے سے کرنے والا ہے وہ تُو ہے کرن جوہر نے اس شو میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کا ہتھیار بلکل کھڑا نہیں ہوتا ان کا ہتھیار پڑا پڑا سوتا ہے اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس شو کو جو دیکھنے والے تھے ان میں ان کی ماں بھی تھی تو میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کرن جوہر کو یہ سب کرتے ہوئے بلکل برا نہیں لگا تھا تو پھر ایک کومیڈی ایکٹ پہ ان کو برا کیوں لگا ایک تا نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت سارے شوز میں میرا بھی مزاق بنایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میڈم آپ ہو ہی مزاق بنانے کے لائق تو مزاق آپ کا نہیں بنے گا تو کیا ہوگا اور بھائی صاحب اور توکی کانتی لال شاہ ایک تا کپور نے بھی کرن جوہر کو سپورٹ کیا ہے آپ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں میڈم آپ وہ ہیں جو ویب سریز اور سیریل کے نام پر دھبا ہیں آپ لڑکیوں کا جسم دکھا کر پیسے کماتی ہیں اور اپنا گھر چلاتی ہیں تو آپ کو یہ پوچھنے کا حق بلکل نہیں بنتا کہ کون آپ کا مزاق بنا رہا ہے اور کون نہیں بنا رہا ہے اسی فلم کے بارے میں جس کا نام ہے شادی کے ڈریکٹر کرن جوہر یہ فلم کا ریلیز ہونے والی تھی لیکن کرن جوہر عدالت چلے گئے اور عدالت سے ایک آرڈر لے آئے کہ بھائے اس فلم کو ریلیز نہیں کیا جا سکتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اب یہ فلم کبھی بھی ریلیز نہیں ہوگی کیونکہ جو نرماتہ ہے اس بیچارے نے اس فلم کو پتا نہیں کیسے کیسے کمپلیٹ کیا ہوگا اب دو بارہ سے اس کی شوٹنگ کرے پھر سے پوشٹ پروڈکشن کرے اور پھر سے ریلیز کرے شاید یہ وہ کرنے ہی پائے گا تو مجھے لگتا ہے اب یہ فلم ہمیشہ کے لئے ڈبے میں بند ہو گئی عدالت نے اس فلم کے نرماتہوں سے کہا ہے کہ بھائے آپ کرنجوہر کا نام اس سے ہٹائیے اور فلم میں بھی اگر کہیں کرنجوہر کا نام یوز ہوا ہے تو اس کو نکالیے اس کے بعد ہی آپ اس فلم کو ریلیز کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ فلم کو کتہ بھی دیکھنے نہیں جائے گا فلم کا فلوپ ہونا تہہ گارنٹی ہے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور بھائے صاحب چینل سبسکرائب کرلو کیوں نہیں کر رہے ہو ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند